اسلام کو دشمنوں نے ہی مغلوب ہونے کے بعد اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی کو زیادت ہوا ہے آج سے چند سال پہلے آپ دیکھئے کسی روڈ پر کتنا ہنگامہ ہوتا تھا کسی جگہ پر کتنی سازشیں رچی جاتی تھی پرمیشن کو رت کرنے کی پلان بنائی جاتے تھے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اب سچائی کی دعوت کو سننے کے لیے ترس رہیں کیونکہ یہ دور کسی مولوی کی بات کو آنکھ بند کرنے کا دور نہیں ہے آنکھ بند کر کے ماننے کا دور نہیں ہے یہ میڈیا کا دور ہے یہ نینٹ ورک کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر آدمی اس سوچ و فکر کے اندر ہے کہ مجھے کچھ ملے سچائی کو میں جانوں اب لوگ مولویوں کی باتوں کو رب کرنے لگیں آپ دیکھئے امام بخاری کا خطبہ تھا نا بی جے بی کو وڑ دو آنکھ بند کر کے کس نے بات مانی اس کی لوگ تمجھنے لگے ہیں کہ اب مولوی بھی دکھنے لگے ہیں روپیوں میں نوٹوں میں اور جو انسان راجمیتی لوگوں سے اور پولیٹیسین لوگوں سے اگر نشوت بے سکتا ہو ایک لاس کی دو لاس کی دس لاس کی وہ انسان وہ لہلیتی کو حالی اسلام کو کیوں نہیں بے سکتا اور اسلام کے خلاف اور آفاتیں کیوں نہیں بنا سکتا آج لوگوں نے درکرار کر دیا اس کو بلکہ نماز سے تک اس کے پیشے پڑنا چھوڑ دی ہیں لوگوں کے ذہن اب یہ قبول کرنے لگی ہیں میرے بھائیو آپ نے راجمیتی کے میدان میں اُس کی بات کو غلط جانا اس لیے اُس کو درکرار کر دیا ہے جب آپ راجمیتی کے مسئلے میں اُس کی تقلید نہیں کر سکتے اُس کی بات نہیں مام سکتے تو یہ اسلام کا معاملہ ہے اسلام کے لیے تو آپ کو بہت اچھا قدام اُٹھانا ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ بات قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے آپ راجمیتی کے معاملے میں اُس کو درکرار کر سکتے ہیں تو اسلام کے مسائل میں آپ قرآن و حدیث سے ملنے والے مسائل کو قبول کیجئے اور جو مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہوں آپ اس کی بات کو بھی رب کر دیجئے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہاں بیٹے بیٹے سعودیہ سے فتمہ آسکتے ہیں فیقس کیجئے سعودیہ سے فتمہ منگائیے فیقس کیجئے اور معلوم کیجئے اللہ کی نبی کی صحیح ذنت کیا ہے معلوم کیجئے نیت کہاں پانکتے تھے معلوم کیجئے نماز کیسے پڑھتے تھے معلوم کیجئے رقوع کیسے کرتے تھے معلوم کیجئے رقوع اگرین کی کتنی حدیث ہیں معلوم کیجئے ہمین زور سے ہے تو کتنی زور سے اور آہستہ ہے تو کتنی آہستہ معلوم کیجئے حدیثوں سے معلوم کیجئے علماء سے معلوم کیجئے آپ تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنا برا نہیں ہے صحابہ نے تحقیق کر کے دکھایا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات تک تحقیق کیا کرتی تھے اللہ کے نبی نے فرمایا عورت نے سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی میں نے دیکھی آپ نے فرمایا عورتوں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو اب حدیث اٹھائیے اللہ کے نبی خطبہ گئے رہے کہاں عید کے دن یا بغیرہ عید کے دن اور خطبہ بھی عید الفطر کا یا عید الازہ کا بھی ہے پوری حدیث ایسے ہے اللہ کے نبی نے عید الفطر یا عید الازہ حدیث بیان کرنے والے کوئی شک ہے پتہ نہیں عید کا دن تھا یا بغیرہ عید کا دن تھا لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا حدیث کا بیان کرنے والا کتنا محتاط ہے کہ مجھے معنی نہیں ہے عید کا دن یا بغیرہ عید کا دن لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا عید کا دن یا بغیرہ عید کا دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پر رہا تھا اللہ کے نبی نے نماز پر رہا ہی عید کی خطبہ دیا پہلے مرجوں میں بعد میں عورتوں نے حدیث پڑھتے جائیے فیصلہ کرتے جائیے مولوی کی بات میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ مولوی مرگے کھلانے کے لائق نہیں ہے دنڈے سے پیٹنے کے لائق ہے جنہوں نے آج لوگوں کو بہتا کے رکھا ہے میں سچ بتاتا ہوں میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی دنیا وقر عید کی دن خطبہ دیا اور کہاں پہلے مردوں میں بعد میں عورتوں میں حدیث پر یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں نے عید گاہ میں نماز پڑھنے کے لئے آیا کرتیب تھی حدیث موجود ہے تم کون ہوتے ہو روپنے والے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں نے عید گاہ میں نماز پڑھی حال آرسپیکر کا زمانہ نہیں تھا اس لیے آباس عورتوں تک نہیں جا رہی تھی آپ نے پہلے مردوں میں خطبہ دیا بعد میں عورتوں میں پردہ تھا آپ نے عورتوں میں جو خطبہ دیا اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہے حدیث کے الفاظ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے عورت کو تم زیادہ سے زیادہ تدقہ اور خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے مسئلہ نکالو صدقہ اور خیرات کرنے سے عورت کے عذاب میں تفیر ہوتے ہیں اور جہنم میں جو جانے کی مستحف ہے صدقہ اور خیرات سے بچ سکتی ہے صدقہ اور خیرات زیادہ کرو سوکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے عورتوں نے سوال کیا اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلیں گی آج آپ کی یہاں بھی عورتیں سوال کرتی ہیں مولوی سے ارے مولی صاحب عورتیں تو چھوڑو مرد سوال نہیں کرتے مولوی نے کہہ دیا چاند ہو گیا مان لیا سوال نہیں کر سکتے ہمارے ہاں کے مرد کون سی حدیث میں ہے کتنی دوری کی سند مانے کتنی دوری کی ہمارے مولانا نے کہہ دیا ہم نے مان لیا عورتیں سوال کرتی تھی تحقیق کرتی تھی عورتیں آئی اللہ کے نبی اگر عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی کا جواب دیکھو عورتوں نے تحقیق کی اور ایک عورت نے نہیں لفظ قلعہ بتا رہا ہے کہ کئی کیوں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تخصر ناللہ نواتھکر نالاشیر لانتان زیادہ کرتی ہیں بھی بکو چگلی زیادہ کرتی ہیں اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں اس لئے ہم نے عورتوں کو زب زیادہ جانم میں جلتے ہوئے دیکھا مسئلہ بالکل صاف ہے عورتوں نے سوال کیا اور نبی نے ان کا جواب دیا یہ تحقیق کا زمانہ ہے میرے بھائیو صحابہ اور صحابیات جب تحقیق کرتے تھے تو ہم اور آپ تحقیق کیوں نہیں کر سکتے ایک صحابی کی تحقیق آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا من قال اللہ ایلہ ایلہ دوسل جنہ جس نے لا الہ ایلہ ایلہ پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب لا الہ ایلہ ایلہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہوگئے تو پھر کیا ضرورت پہ نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی ہش کرنے کی زکاہ دینے کی جب لا الہ ایلہ 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 آپ نے فرمایا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگئے ہیں دیکھیں صحابہ نے تحقیق کر لے کہ یہاں تھا تمہیں بعد میں آنے والے لوگ کہیے حدیث سن کر بے نمازی نہ بن جائیں ایک ساتھ میں پچاس گالیاں سن لیتے ہو حدیثیں بھی کبھی کبھی سن لیا کرو میرے بھائیو گالی کیا ہے فلا کے جلسے میں نہ جانا ایمان خراب ہو جائے اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ کل فلا کے جلسے میں نہ جانا اور مولوی جرجیس تو اتنا بدقسمت ہے کہ ہم کو تو ہندو بلاتے ہیں تو ہم ان کے مندروں میں بھی جاتے ہیں اسلام تم کو بھی پہنچاؤں تمہارے مندروں میں گھس کے پہنچاؤں اور اللہ کے نبی نے خان کعبہ میں گھس کر اسلام پہنچایا تھا جہاں تین سو ساٹھ مورتیاں رکھی ہوئیں تھیں ہمارے پاس دلیل ہے آپ کے پاس دلیل ہو نہ ہو یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ اسٹیش ہے یہاں جو بھی بات کہی جاتی ہے اگر مندروں میں بھی جانے کا سمود دیا جائے گا تو قرآن حدیث دیا جائے گا یہ آپ وال کی کھال نکال لی جاتی ہے اللہ کے نبی نے تین سو ساٹھ مورتیوں کی پوجہ ہوتی تھی خان کعبہ میں جب تک آپ وہاں گھر نہیں تو پاک نہیں ہوا جب تک آپ مندروں میں جا کر تبلید نہیں کرو گے آپ اس کو ساپ کر ہی نہیں سکتے ہو اُس سے بھی بڑی دلیل سنیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو بھت توڑیتے وہ کہاں توڑیتے سارے بھتوں سے توڑ دیا ان کے محبت میں بھتے توڑا سب سے بڑے بھت کے گھلے میں آپ نے کیاڑا دیا اپنے لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ابراہیم کہا تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے اکلاڑا تو اسی کی زردن میں ڈلا ہوا ہے یہ جسم تو اسی کا ہے اسی کے اوپر ہنجر کر گا ہوا ہے شاید اسی نے توڑا ہو کہا ارے یہ کیسے توڑ سکتا ہے کہیں تمہارے بڑے نے توڑا ہے تمہارے بڑے نے توڑا ہے پر بڑے کون کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روتوے میں درجے میں نبوبت میں علم میں کون بڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بھی نہیں کیا کہ نے تمہارے بڑے نے کیا یعنی مقام مرتبے میں تو میں ہی تم سے بڑا ہوں تمہارے بڑے نے کیا یعنی میں نے کیا میں نے توڑا ہے آج کے مولوی منطق پڑتے ہیں تو ایسا سبیت جھوٹ لیکن منطق سیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ بھی نہیں اب جواب بھی بھی ترسا ہی دے رہا ہے میرے بھائیوں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہی صلی اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو گئے تو اب نماز کی روزے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فورا جواب دیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا لیکن جنت کی چابی اس کو ضرور بل جائے گی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے صحابہ نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی جب چابی میرے ہاتھ میں آگئی تو جنت آگئی موسیقی موسیقی